نوز ایٹی انڈیا کرافٹ دیتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ قرآن اور حدیث جس چیز کی گائیڈ لائن کرتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اس کا یونیفارم سیبل کورٹ کا مسئلہ ہے تو آپ سب جانتے ہیں اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لاز میں یونیفارمٹی لانا کیا اس بل سے یا اس کا یہ بل ہے یا ایک بنتا ہے جو بھی ہے تو کیا اس سے کوئی یونیفارم تمام قوانین میں تمام لاز میں یونیفارمٹی آ جائے گی اور پھر آلڑی اگر اس سے آپ کسی بھی کمیونٹی کو ایکزمٹ کرنے کو کہتے ہیں یا ایکزمٹ کرتے ہیں تو پھر وہ یونیفارم سیبل کورٹ کہاں رہ گیا اور پھر آلڑی ملک کے کانسٹیوشن کے آرٹیکل ٹونٹی فائیو میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی ہے اور پھر ریلیجیس فریڈم اپنے کانسٹیوشن کا فنڈمنٹل رائٹ ہر سیڈوزن کا ہے تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے ملک میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ نائنٹین تھائٹی سائیون آلڑی ایکزسٹ کرتا ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے میریج ایکٹ موجود ہے اور اسی طریقے سے ہندو سکسیشن ایکٹ موجود ہے ہندو میریج ایکٹ موجود ہے ہندو اڈاپشن ایکٹ موجود ہے ان تمام قوانین کے ہوتے ہوئے اس طریقے کے یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت کیا پیش آگئی برحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس قانون یا اس ایکٹ کا سوال ہے جب اس کا مساعدہ اور اس کا ڈرافت حملوں کے سامنے آئے گا تو اپنی لیگل ٹیم اس کو سٹیڈی کرے گی اور اس کے بعد فردہ کورس آف ایکشن تیک کیا جائے گا یو سی سی کا جو بل دھامی گورنمنٹ نے پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں لاؤ کمیشن نے سرکلر جاری کیا تھا کہ کومن سیویل کورٹ کے سلسلے میں رائے لی تھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ لاؤ کمیشن کیا ڈرافت دیتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ پانس سو ستر پیش کی ریپورٹ بنائی گئی ہے اس ریپورٹ میں کیا ہے ڈرافٹ کیا ہے کس طریقے کی باتیں ہیں اس میں لے کیا ہیں ان تمام چیزوں کو اگزامن کیا جائے گا اور جہاں تک بات ہے کہ شادی بیعہ کے سسٹم کی وراثت کی بات کی لڑکوں کو گود لینے کی بات ہے تو دیکھئے ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ قرآن اور حدیث جس چیز کی گائیڈ لائن کرتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جہاں تک معاملہ یہ رہا کہ UCC پہ کیا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نکل کے کیا چیزیں آتی ہے پھر اس پہ بات ہوگی لیکن لاؤ کمیشن کے ڈرافٹ کا آج بھی ہندوستان کی عوام اس کا انتظار کر رہی ہے دیکھتی ہے اس کو موسیقی